اسلام علیکم جسل ساکیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیپ ٹکنولوجی یہاں پر قائد آپ چیک کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سیڈی کے حوالے سے انفرمیشن دینے والا ہوں اور یہاں پر ایک دوست کی سیڈی میں دیکھنے گیا یعنی کہ اس کے گھر پر دیکھ گیا اور اچانک سیڈی کا معاینہ کیا تو مجھے لگا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے اور سوچا کے ویڈیو بنا لوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماربل کافی زیادہ اچھا ہے کافی زیادہ مضبوط ہے کافی زیادہ پائدار ہے لیکن یہاں پر ایک کمی رہ چکی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں فٹ آ رہے یعنی کہ پاؤں میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر فٹ نہیں آ رہے یعنی کہ چھوٹی بن چکی ہے نارمل سیڈی جو ہوتی ہے وہ ساڑھے گیارہ انچ کی ہوتی ہے یا پھر گیارہ انچ کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ پونے نو انچ کی ہے پونے دس انچ کی ہے سوری اور ساڑھے گیارہ انچ کی اگر آپ بناتے ہیں تو بھائی وہ بہترین سیڈی رہتی ہے جب آپ اپنے گھر پر مصری کو لگوائیں تو بھائی سب سے پہلے یہی کام آپ نے اسے کرانا ہے کہ بھائی سیڈی اچھی مننی چاہیے اگر سیڈی نہیں بنی تو لائف ٹائم کے لیے آپ کی جو محنت ہے وہ برباد ہو جائے گی اور پشتانا بھی لائف ٹائم ہی آپ کو پڑھنے والا ہے یہاں پر آپ چیکیں بھائی پورا پاؤں نہیں آ سکتا اگر ریورس میں آتے ہیں تیزی سے تو پاؤں کی سرپ ہونے کی چانسز جو ہیں یہاں سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سیڈی ایک چھوٹی سیڈی ہے اور یہاں پر پاؤں اچھے طریقے سے جم نہیں پاتا تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی ساری جو ہے ڈیٹیٹس آپ کے سامنے ہیں اور کافی لوگوں نے یہ غلطیاں کر رکھی ہیں جنہوں نے کر رکھی ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور جو نیو گھر بنانا چاہتے ہیں تو برائے کرم اپنی سیڈی جو ہے اچھے طریقے سے بنائیے گا اکثر ہوتا ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے چھوٹے سٹیپ رکھ دیے جاتے ہیں لیکن آپ جگہ کو ہو سکے تو تھوڑا سا بڑھا دیجئے لیکن چھوٹے سٹیپ مت رکھئے اگر مجبوری ہے انتہائی زیادہ مجبوری ہے تو پھر آپ چھوٹے سٹیپ رکھ سکتے ہیں اگر مجبوری نہیں ہے تو بھائی صاحب یہاں پر چھوٹے سٹیپ مت رکھئے گا زندگی بھر کے لیے پشتاوہ آپ کو رہے گا کوئی بھی مہمان آتا ہے چھوٹے سٹیپ کی وجہ سے پورا گھر اچھا ہے سیڈی خراب ہے تو آپ کی ساری کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ جوڑ دیکھ سکتے ہیں یہ جوڑ بھی نہیں ہونے چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیپ کا مین سینٹر والا جہاں پر سٹی ہوتا ہے جہاں پر رکا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی جوڑ کا یوز کر دیا یعنی کہ کیا گیا ہے اور یہ بھی اچھا نہیں ہے پورا کا پورا آپ لگوائیں ایک ہی بار میں اور جوڑ نظر نہ آئے چلیں جوڑ کو چھوڑ دیجئے اگر وہ نظر بھی آتا تو کوئی ایشو نہیں یہاں پر آپ چک کریں میرا پاؤں کتنا زیادہ بہار ہے پورا پاؤں نہیں آرہا بھائی صاحب دیکھیں پورا پاؤں نہیں آرہا یہاں پر اور ایسی سیڈی کا کیا فائدہ اگر مجھ سے بڑے پاؤں والا بھی کوئی شخص آیا تھا یہاں پر تو اس کے لیے تو دکت ورشانی ہو سکتی ہے بھائی یہ دیکھیں میں آپ کو ساری معینہ کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکیں بھائی یہ زندگی بھر کی غلطی ہے اور زندگی بھر آپ کو پشتانہ پڑ سکتا ہے اگر آپ چھوٹی سی غلطی کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ خواتین جو اکثر سیڈیوں سے گر جاتی ہیں بچے گر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں تیزی سے اتر رہا ہوں تو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے بھائی پیچھے اگر پاؤں لگیا تھا تو میں بہت بری طریقے سے گر جاتا ہوں تو آئی ہوپ آپ کو تمام یہ انفرمیشن جو ہے چھوٹی سی انفرمیشن تھی بیسکلی لیکن کام کی انفرمیشن تھی سمجھ میں آ چکی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے میں جانتا چاہتا ہوں بھائی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا